تاریخ کے اندر عزیزوں چار عبداللہ ہے جن کو محرخین عبادلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو سب نے دیکھا ایک لڑکا بکریوں کا ریورڈ اس کو ہانکتے ہو گزر رہا تھا اسے کہنا ہے کہ بات سنو اپنی ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ لالو ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دے دیں گے اور تمہیں اس میں سے گوشت بھی دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر صرف دس برس کی تھی بلوغت سے پہلے ہی انہوں نے ہجرت کی سعادت حاصل کی چونکہ چھوٹے تھے اس لیے بدر اور احد کے غزوات میں شریک نہ ہو سکے بلا شبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسلامی تاریخ کی بہت عظیم شخصیت غزو خندق غزو خندق کے موقع پر ان کی عمر پندرہ سال ہو چکی تھی اس لیے اس زمانے پندرہ سال کا نوجوان سمجھا جاتا تھا غزو خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہیں تمام غزوات میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شریک ہوتے رہے نظرین اکرام حضرت عبداللہ بن عمر ام الممنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سکے بھائی تھے ان کی والدہ محترمہ کا نام زینب بنت مزعون تھا اور یہ مشہور صحابی عثمان بنت مزعون کی ہمشیرہ تھی حضرت عبداللہ بن عمر درمیان قدر کے تھے جسم ذرا بھاری تھا ان کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر نماز کے لیے تازہ بھوضو کرتے تھے اسلامی تاریخ کے اندر جو نوجوان بڑے ذہین فتین سمیدار اور خوش قسمت نوجوان تھے انہی میں سے ایک شمار عبداللہ بن عمر کا بھی ہے یہ ان خوش قسمت نوجوانوں میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجسر آئی براہ راست ان کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اسلامی تاریخ کے اندر عزیزہ چار عبداللہ ہے جن کو محرقین عبادلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ عبادلہ بڑے سمیدار تھے اور بڑے ہی عالم دین بھی تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے دور میں قاضی کا عوضہ دینا چاہا لیکن انہوں نے اس سے مادت کر لی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی جنگ کے اندر قاسیہ کی جنگ کے اندر جلولہ کے اندر اور فارس کے دیگر مارکوں میں شریک ہوتے ہیں جب مصر کی فتح ہوئی تو اس وقت بھی یہاں پر موجود تھے اور نہ صرف وہاں پر موجود تھے بلکہ انہوں نے وہاں پر اپنا ایک گھر بھی تعمیر کروایا تھا اپنی زندگی میں انہوں نے بسرا فارس اور مدائن کا کئی بار دورہ کیا ناظرین اکرام عبداللہ بن عمر اتنے ذہین اور فتین تھے اور اپنے والد کی زندگی میں اتنے سمیدار تھے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد جن لوگوں کو خلیفہ بنانے کے وسیعت کر رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو بھی شامل کر لیجئے اس لیے کہ وہ بھی اس بات کے اہل ہیں کہ ان کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے تو انہوں نے محض بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی بڑی خوبصور زندگی تھی اپنے مال اسباب میں کوئی چیز ان کو زیادہ اچھی لگتی تو اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے دے ان کے غلاموں کو ان کی اس کیفیت کا علم تھا اس لیے ان کے غلاموں میں سے بالعموم کوئی نہ کوئی مسجد تک ان کے پیچھے لگا رہا تھا جب حضرت عبداللہ بن عمر ان کو یہ دیکھتے کہ یہ غلام میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو پھر اس غلام کو آزاد کر لیتے تھے ایک دن لوگوں نے ان سے کہا حضرت یہ لوگ آپ سے مکروف ریب کرتے ہیں آپ کے ساتھ فراد کرتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں تو بڑا خوبصورت جواب دیا کہنے لگے اگر یہ لوگ ہم سے اللہ کے لیے فریب کرتے ہیں تو ہم بھی اللہ ہی کے لیے اس فریب کو بخوشی گوارہ کر لیں گے عزیزوں ان کی زندگی کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ مدینہ طیبہ کے قریب سہرہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سہر و تفریق لیے نکلے کھانے پہینے کا وقت آیا تو دسترحان پہ بیٹھے تو سم نے دیکھا ایک لڑکا بکریوں کا ریورد اس کو ہانکتے ہو گزر رہا تھا عبداللہ بن عمر نے اس کو آواز دی کہنے لگے حلمہ یارائی الغنم کہنے لگے نوجوان ذرا ہماری طرف آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ اس گھڑھریا نے جواب دیا اس نے کہا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے میں روزے سے ہوں ناظرین ذرا غور کیجئے سہرہ کے شدید گرمی نو عمر لڑکا اور وہ بھی ایک گھڑھریا بکریوں کا چروہ ان کو بڑا تحجب ہوا عبداللہ بن عمر کہنے لگے اس قدر شدید گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے اور تم بکریوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو پہاڑوں کی وادیوں میں دھوب سے تپ جاتی ہیں دل میں خیال آیا اس کی امانت اور تقویے کا امتحان لیا جائے اسے کہنا کہ بات سنو اپنی ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ جالو ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دے دیں گے اور تمہیں اس میں سے گوشت بھی دیں گے وہ گھڑریہ کہنے لگا حضرت یہ بکریوں میری نہیں ہیں یہ میرے آقا کی ہیں میں ان کو بیچنے کا حق نہیں رکھتا میں اپنے آقا کی اجارت کے بغیر آپ کو بکری کیسے فروغت کروں عبداللہ بن عمر کہنے لگے کوئی باز نہیں کیونکہ اس کو عزمار رہے تھے اس کے عزمیش کر رہے تھے اس کے امتحان لے رہے تھے کہنے لگے اپنے آقا سے کہہ دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا اس کو کیا پتا چلے گا اس گھڑریہ نے اس رائی الغنم نے بکرییں چرانے والا اس چرواہا اس نے عبداللہ بن عمر کی طرح غصے سے دیکھا کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ مالک کی اجازت کے بیر بکری کو فروغت کر دوں تو پھر این اللہ این اللہ پھر اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا عبداللہ بن عمر نے جب یہ الفاظ سنے تو بے اختیار رو پڑے بار بار یہی الفاظ دہراتے جا رہے تھے این اللہ این اللہ اللہ کدھر ہے اللہ کہاں ہے اور پھر عزیزو اس گھڑریہ کو اس چرواہے کو یہ انام دیا کہ مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اس کا مالک کون ہے اس کو پیغام بھیجا کہ ہم اس گھڑریہ کو بکریوں سمیت خریدنا چاہتے ہیں مالک نے یہ سعودہ منظور کر لیا اور انہوں نے اس گھڑریے کو بکریوں سمیت خریدا اور پھر اس چرواہے کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا اور بکریوں کا سارا ریوڑ اس کو تحفے میں دے دیا عزیزو ذرا گوھر کی دیئے آج کے اس دور کے اندر بڑے بڑے امیر لوگ ہیں لیکن کبھی آپ نے اتنا سخی آدمی دیکھا ہے یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پاک کی اس آیت کہ لن تنال بررا حتی تنفقو ممات و حبون کے اوپر عمل کرتے تھے ناظرین عبداللہ بن عمر کی ایک کنیز تھی بڑی سمیتار انتہائی ذہین انٹیلیجن حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اس کا نقاح اپنے غلام نافے سے کر دیا اور جس وقت نقاح کر رہے تھے تو سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ لن تنال بررا حتی تنفقو ممات و حبون تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے تم اس وقت تک جنت حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی مطاع عزیز سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی رحم قربان نہ کر دو اور پھر عزیزو ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے اسی جذبے کے تحت ایک اون خریدا بڑا پسند تھا اپنے غلام نافے کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ اس اونٹ کو صدقہ کے اونٹوں میں شامل کر دیا جائے اور ناظرین اکرام اس بات کو بھی جان لیجئے بڑے لوگوں کے غلام بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں حضرت نافے بڑے ذہین فتین سمجھدار بہت بڑے عالم تھے اسی لیے ایک دن ایسا ہوا ایک بڑی شخصیت نے عبداللہ بن عمر کو پیشکش کی کہنے لگے کہ یہ نافے مجھ کو بیش لو میں اس کے عباس دس ہزار دن ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں عبداللہ بن عمر کے نزدیک نافے کی قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ تھی لیکن ایک دن آیا انہوں نے اپنے اس نحید ذہین فتین غلام کو اللہ کی راہ کے لیے ازاد کر دیا موسیقی